سبسکرمی پہلا سوال ہے غزل کا بغور مطالع کر کے زہل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے پہلا علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں جذبی کا عوضہ لکھئے دوسرا شاعر کے زندگی کو نہ سمجھنے کا سبب بیان کیجئے تیسرا شاعر کے ڈوبنے کا منظر اپنے لفظوں میں لکھئے چوتھا شاعر کی داستان حیات کا تضاد بیان کیجئے چلے اس کے جوابات دیکھتے ہیں پہلے کا جواب ہے علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں موئین احسن جذبی کا عوضہ استاد کا تھا دوسرا شاعر دراصل زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں تھا زمانے کے سرد و گرم اور نشیب و فراز کو نہیں جانتا تھا اس لئے زندگی ہمیشہ اس کے لئے مزراب علم ثابت ہوئی اور وہ اسے سمجھ بھی نہیں سکا تیسرے کا جواب ہے جب شاعر ڈوبا تو وہ ساحل سے زیادہ دوری پر نہیں تھا یعنی وہ کنارے پر ڈوبا اس وقت دریا میں نہ ہوائیں تیز تھی نہ دریا میں تلاتم برپا تھا چودے کا جواب ہے شاعر کی زندگی میں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی خوشی اور غم ایک دوسرے کی زد ہے شاعر کی داستان حیات میں یہی دو تزادات ہیں پانچوہ سوال ہے غزل سے استعارے کا شعر نخل کر کے مستعار نمو اور مستعار لا کو نشانزت کیجئے چھتا سوال ہے شاعر کی زندگی گزارنے کے انداز کو بیان کیجئے ساتوہ غزل کے حوالے سے جذبی کی شاعری کے خاص وصف پر روشنی ڈالیے آٹھوہ اپنے پسندیدہ شعر کی تشریح اپنے لفظوں میں کیجئے نوہ غزل کے ردیف اور خافیوں کی فہرست بنائیے پانچوہ کا جواب ہے غزل میں استعارے کا شعر وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد ہم بھی مزرابِ علم سے سازے دل چھیڑا کیے وہ ہوائیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد ہم بھی مزرابِ علم سے سازے دل چھیڑا کیے اس شعر میں دو استعارے استعمال کیے گئے ہیں ایک مزرابِ علم اور دوسرا سازے دل مزرابِ علم میں مزراب مستارمو اور علم مستعارلا ہے سازے دل میں ساز مستارمو اور دل مستعارلا ہے چھتا سوال کا جواب ہے شاعر نے زندگی گزارنے میں زمانے کے سرد و گرم چکی ہے نشی وہ فراز سے گزرا ہے گرتے سنبھلتے زندگی گزاری ہے سانتوے کا جواب ہے غزل کا ہر شعر کا لہجہ دھیمہ اور ترنم ریز ہے ہر شعر میں حزن آمیز غنایت پائی جاتی ہے ہر شعر میں الفاظ کا استعمال محل و وخو محل و موخا اور دلکش منظر کشی متاثر کن ہو جاتی ہے آٹھے کا جواب ہے اس غزل کا پسندیدہ شعر نا خدا بے خد فضا خاموش ساکت موجعب نا خدا بے خد فضا خاموش ساکت موجعب اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے اس کی وضاحت ہے عام طور پر انسان دریا میں اس وقت ڈوبتا ہے جب دریا میں تلاتم برپا ہو ہواے تیز ہوں موجعب اٹھ رہی ہوں شعر کہتا ہے کہ ہم ساحل کے خریب ڈوبے ایسے وقت میں نا خدا بے خد تھا فضا خاموش اور موجعب ساکت تھی لیکن پھر بھی ہم ڈوبے یہ نوہ سوال ہے پہلا اس کا حصہ ہے ردیف ردیف یعنی کیے خافیے میں گھبرایا سمجھا ڈوبا چھیڑا تڑپا سملہ یہ سمام خافیے ہیں شب کی خاکہ مکمل کیجئے مہین احسن جذبی ان کے شعری مجموعے انہیں دیئے گئے آوارڈ اور شاعری کا وصف مہین احسن جذبی کا شب کی خاکہ شعری مجموعے فروزہ سخن مختصر گداز شب ایوارڈ اغبال سمان غالب ایوارڈ شاعری کا وصف دھیمہ لہجہ اور حزنہ آمیز غنائیت ہداوت کے مطابق عمل کیجئے ایسا مصرہ لکھئے جس میں ہم معنی الفاظ آئے ہوں دوسرا وہ مصرہ لکھئے جس میں دکھ کی داستان بیان کی گئی ہو تیسرا وہ مصرہ لکھئے جس میں سکون کے لیے مسلسل پریشان رہنے کا ذکر ہے اور چوتھا وہ مصرہ لکھئے جس میں گرنے سملنے کا ذکر ہو یہ چار مصرے تحریر کرنے ہیں یہ سوال نمبر تین میں مصرے لکھنے ہیں اس کے جوابات ہیں پہلا جو ہے اس کا مصرہ ہے نا خدا بے خد فضا خاموش ساکت موجیاب اب یہ خاموش اور ساکی یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں ہم بھی مزراب علم سے سازے دل چھڑا کیے یہ دوسرے کا جواب ہے ہم بھی مزراب علم سے سازے دل چھڑا کیے تیسرے کا جواب ہے ایک سکونے دل کے خاطر عمر بھر تڑپا کیے اور چوتھے کا شیر ہے چوتھے کا مصرہ ہے گر پڑے ہم ہر گام پر ہر گام پر سنبھلا کیے گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سنبھلا کیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی